آپ کو بتائیں کہ فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اشرف غنی کو بہت سمچھایا افغان سادر اشرف غنی کے ذہن میں فطور تھا عمران خان کو اندازہ تھا کہ اشرف غنی غلط فہمی کا شکار ہے ہر کرپ شخص کی سوچ ہوتی ہے کہ ملک سے بھاگ جائے ہمیں گربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش کی گئے ہم نہیں بنے پاکستان نے امریکہ اور تالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے کردار ادا کیا ہم کسی کو پاکستان میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے چھے سو تیرہ پاکستانیوں کو واپس لا چکے دو روز میں باقیوں کو لائیں گے ساٹھ سے ستر غیر ملکی صحافیوں کو چارٹر تیارے سے پاکستان لائیں گے صفادتکاروں کو ٹرانزٹ ویزا دے رہے ہیں صفادتکار ائرپورٹ سے ہی اپنے ممالک میں چلے جائے تمام ائرپورٹس اور بارڈر پر امیگریشن کے لیے امبلا موجود ہے تورخم اور چمن بارڈر پر کسی قسم کی رکاوٹ موجود نہیں ازاداروں سے اپیر ہے ایسو پیس کا خیال رکھیں وزیراعظم عمران خان نے اشرف گری کو بہت سمجھایا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں افغان سازر اشرف گری کے ذہن میں فطور تھا عمران خان کو اندازہ تھا اشرف گری خلط فہمی کا شکار ہے ہر کرپ شخص کی سوچ ہوتی ہے ملک سے بھاگ جائے ہمیں گربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش کی گئے ہم نہیں بنے پاکستان نے امریکہ اور دربان کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہم کسی کو پاکستان مداخلت نہیں کرنے دیں گے چھے سو تیرہ پاکستانیوں کو واپس لا چکے دو روز میں باقیوں کو لائیں گے سفارت خانوں کو ٹرانزٹ ویزا دے رہے ہیں سفارتگار ائرپورٹس سے ہی اپنے ممالک میں چلے جائیں تمام ائرپورٹس اور بارڈر پر امیگریشن کے لیے عملہ موجود ہے تورخم اور چمن بارڈر پر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ازاداروں سے اپیر ہے ایسو پیس کا خیال رکھیں آپ میری آنکھوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبح صبح ہم نے تین بسیں واقعہ سے واقعہ کہہ رہا ہوں تورخم بارڈر سے کلیر کی ہیں تین پاکستانیوں کی بسیں ہم نے صبح اللہ صبح آج تورخم بارڈر سے کلیر کی ہیں اور اس وقت تقریباً سو ایک سو بیس پاکستانی وہاں ہیں ان کو بھی ابھی میں نے امبیسٹر صاحب پہنچے ہیں بائی روڈ ہی گئے ہیں وہ انہیں کہا کہ وہ ان ایک سو بیس لوگوں کو یا سو لوگوں کے ان کے ساتھ اگر افغان فیملی ہیں ان کو بھی ہم سہولت دے رہے ہیں